ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان میں ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے خاص مہمان فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مہترم آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان میں جزاک اللہ خیر وارک اللہ فیکم ناظرین اکرام آئیے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ مہترم سے پوچھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال شیخ مہترم آج کا پہلا سوال ہمارا یہ ہے اگر رمضان کے آئیام میں بورڈ کے اگزام آ جائیں تو کیا طالب علم امتحان کی گرد سے اگزام کی گرد سے روزے چھوڑ سکتا ہے امتحان بورڈ کا ہو یا کوئی دوسرا اور امتحان ہو اس کے لیے روزہ توڑنا صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کہ روزہ ایک فرد عبادت ہے اور اس کا ایک وقت متعین ہے شریعت کی طرف سے اسی وقت میں ہوگا امتحان یہ انسان اسے تین کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اولاً ان ایام میں جن ایام میں روزہ اس میں امتحان نہ رکھا جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امتحان کسی وجہ سے اس مہینے میں پڑ جائے تو طالب علم کو چاہیے کہ رات کے حصے میں زیادہ سے زیادہ وہ مطالعہ کریں اس وقت وہ پڑھائی کریں اور عام ایام میں بھی یقیناً اور تقریباً یہی ہوتا ہی ہے کہ لوگ دن میں پڑھتے ہیں اور رات میں آرام کرتے ہیں یا دیر رات گئے تک بھی مطالعہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اپنا جو معمول ہے اس معمول کے مطابق وہ اپنا امتحان کی تیاری کریں لیکن رمضان کے روزے توڑ کر کے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جزاکماللہ خیر شیخ مطرم بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ مطرم نے بتایا روزہ بھی آپ کا ایک اگزام ہے ہمارے آخرت کا اگزام ہے تو دنیا کے اگزام کے لیے آپ آخرت کے اگزام کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو روزے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا کے اگزام کو بھی دیجئے اور آخرت کا اگزام ہمارے لیے سب سے اہم ہے اس کے لیے پہلے آخرت کا اگزام اس کے بعد دنیا کا اگزام آئیے شیخ مطرم سے جانتے ہیں ہمارے دوسرے سوال کا جواب شیخ مطرم ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو شراب کا کافی عادی ہے رمضان کے دنوں میں بھی رات نے شراب پیتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اس کے دن کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے اگر وہ شرابی دن کے اوقات میں شراب نہیں پیتا ہے جی اس کا روزہ صحیح ہوگا البتہ اس کا جو عمل ہے وہ عمل شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے اور ایک ایسے چیز کو وہ استعمال کر رہا ہے جس کو اللہ تبارک تعالی نے حرام قرار دیا ہے اِنَّمَا الْخَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنسَابُ وَالْأَزْلَامُ وَرِجْسُمْ مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ جی تو قرآن میں اللہ تبارک تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے اجتناب کرنے کی بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے روزہ ایک عبادت ہے اس روزے کے مہینے میں یہاں ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دن کے ایام میں برائیوں سے بچے رہیں اور رات میں تو کھانے پینے اور ہر چیز کی آزادی ہے تو اور بھی چیزوں کی آزادی ہے اس سے کرتے ہیں ایسا ابھی کچھ لوگوں کا گمان ہے ایسا سمجھتے ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ رمضان یا روزہ مکمل عبادت ہے یعنی چوبیس گھنٹے کی ایک عبادت ہے بس اس میں کچھ وقفے کے لیے کھانے پینے اور خواہشات کے تکمیل کی اجادت ہے کچھ وقفے میں اسلام نے پابندی لگا دی ہے تو روزہ دن اور رات کے حصوں کو ملا کر کے ہے اب کوئی بندہ دن میں روزہ رکھے اور رات میں وہ چیزیں جو حرام ہیں اسلام میں عام ایام میں بھی حرام ہیں ان چیزوں کا اگر استعمال کرتا ہے جیسے شرابی شراب پیتا ہے اس کا رسیہ ہے تو اس آدمی گنہگار ہوگا اس سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور حرام چیز استعمال کر کے اس حالت میں اگر وہ روزہ رہا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو بھی قبول نہ فرمائے جزاکم اللہ خیر حرام چیز کی بات آئی ہے تو یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں اور وہ سگریٹ کے اس طرح عادی ہیں کہ وہ روزہ تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے اشکالات نکالتے ہیں لوگ کہ ہم دھوے کو اندر نہیں لیتے ہیں گلے میں اور اوپر سے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور گلے کے اندر جائے تو روزہ توٹتا ہے اور اس طرح کی کچھ لوگ باتیں پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے؟ سگریٹ یہ بھی حرام چیزوں کی قبیل سے ہے اسلام نے ہر حرام چیز کو جو اس نویت کی ہیں ان میں اسکار اگر پایا جاتا ہے تو اسے حرام قرار دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مسکرین حرام ہر وہ چیز جو اسکار لائے نشاہ لائے جی ہاں نشاہ لائے وہ چیز حرام ہے سگریٹ کا بھی تعلق انہی اشیاء سے ہے چاہے وہ بیڑی ہو چاہے سگریٹ ہو چاہے تمباکو ہو یا اس موجودہ دمانے کے اندر مختلف چیزیں اس وقت پائی جاتی ہیں یہ تمام چیزیں اسلام نے انہی اسکار کے دمرے میں شمار ہونے کے ویے سے حرام کا حکم اس پر آئید ہوتا ہے جی تو سگریٹ بھی ہمیں نہیں پینا چاہیے رہا مسئلہ کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم صرف موہ پر رکھتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ نیت روزے کے توڑنے کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ انسان کھانے کی نیت سے یا پینے کی نیت سے کوئی چیز موہ کے اندر رکھتا ہے جی جی ہم لوگ کلی کرتے ہیں جی یا کوئی چیز مسواک کرتے ہیں تو اس میں کھانے کی نیت نہیں ہوتی ہے جی یا کلی کرتے ہیں تو اس میں پینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے اگر کوئی آدمی پانی پینے کے ارادے اسے موہ میں پانی لے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا ایسی ہی سگریٹ بھی اگر کوئی آدمی اس نیت لیتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا تلدد ہوگا یا اس کی جو عادت ہے جسے لوگ عمل کہتے ہیں وہ کم ہوگا تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس سے اجتناب کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین کرام دیکھا آپ نے شیخ موطرم نے بتایا روزہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے کہ آپ جب تک بھوکے رہتے ہیں جب تک کے لیے آپ کو حلال چیزوں سے روک دیا گیا بلکہ روزہ پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ جب تک سہری سے افطار تک کے بیچ میں ساری چیزوں سے روکے رہے کھانے پینے اور تمام برائیوں سے روکے رہے یہ نہیں ہے بلکہ پورے دن پورے مہینے اور وہ لوگ جو ان دنوں میں بھی حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں شراب اور سگرٹ وغیرہ کا ناظرین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور رمضان کیا رمضان کے علاوہ بھی یہ ساری چیزیں حرام کی گئی ہیں اسلام نے اسے حرام کیا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ان ساری چیزوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو ان ساری چیزوں سے نجات دلا دے اور انہیں بھی کوشش کرنے چاہیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی آئیے ناظرین جانتے ہیں شیخ محترم سے ہمارے اگلے سوال کا جواب شیخ محترم ایک شخص ہے جو اسطمی کی بیماری میں مولویس ہے اور آج کل میڈیکلوں میں اور دعا خانوں میں ایک سپری دیا جاتا ہے جو وہ مریض استعمال کرتا ہے ایسا مریض روزے کی حالت میں اس سپری کا استعمال کر سکتا ہے دماغ کے مریض کے حوالے سے جو بھی آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ انحالر استعمال کرتا ہے ہوا کی نالیوں کو جو بند ہو جاتی ہیں اور اسے سانس لینے میں دقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو چونکہ یہ میدے تک اس کا گزر نہیں ہوتا یعنی یہ میدے میں جانے والی کوئی چیز نہیں ہے تو جو چیز معدے تک داخل نہ ہو اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور یہ ایک ترہ کی ہوا ہے جس سے انسان کو راحت ملتی ہے اور اس کا جو تنفسی نظام ہے وہ نظام درست ہو جاتا ہے تو چاہیے حالت سیام میں ہوں یا دیگر ایام میں ہوں اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ ناظرین کرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا ہمارے ابھائی جو بھی اس بیماری میں مقتلع ہیں اسلام نے آپ کے لئے اجازت رکھی ہے آپ اس سپریے کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے رخصت بھی ہے کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اسلام نے آپ کے لئے رخصت بھی رکھی ہے بیماری ختم ہو جائے اس کے بعد آپ روزے کی قضاء کر سکتے ہیں ناظرین اکرام شیخ محترم سے ہمالا اگرہ سوال ہم پوچھیں گے لیکن فلال وقت ہوا ہے ایک مختصص وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے آپ کہیں جائیے گا مت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وعدے کے مطابق وقفے کے بعد پھر حاضروں پروگرام مسائل رمضان لے کر ناظرین وقفے سے پہلے شیخ محترم سے ہماری جو بات چل رہی تھی آئیے اس تلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں شیخ محترم ایسا میں نے سنا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ رمضان کے آئیام میں دن میں روزے دار پہ سے وضو میں سے کلی کے حکم کو ساکت کر دیا گیا ہے آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے رمضان کے مہینے میں کلی کرنا حالت سو میں روزے کی حالت میں تو اولاں تو آپ یہ جان لیں کہ کلی یہ وضو کا ایک حصہ ہے اور میری نگاہ میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی کسی کا ایسا قول ہمارے اصلاف میں سے مجھے نہیں معلوم ہے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ رمضان کے مہینے میں کلی کرنا اس کا جو حکم ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے جو جو چیز وضو کا ایک حصہ ہو اسے رمضان کے مہینے میں اٹھا لیا جائے اور کلی کرنا عبادت ہو تو ایسا سمجھ سے بالاتر ہے اس لئے میرے خیال سے یہ کسی کیا شبہہ ہو سکتا ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے جزاکم اللہ خیرہ ناظرینی کرام دیکھا آپ نے شیخ مہترم نے ہمیں بتایا اس مسئلے کے تعلق سے ناظرین اس طرح کی کوئی بھی بات اگر آپ کے سنائی میں آئے تو سب سے پہلے اسے قرآن اور حدیث سے چیک کر لیں یا کسی عالم سے رابطہ قائم کر کے اس کے بارے میں علم حاصل کر لیں پھر یہ اس پر عمل کریں آئیے ناظرین جانتے ہیں شیخ مہترم سے ہمارا اگلا سوال شیخ مہترم ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا تو ابھی فلال میرے ذہن میں سوال آ گیا اس لئے آپ سے پوچھنا مناسب چمستا ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کے والد کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے اور بیچ رمضان میں ان کے والد کی طبیت خراب ہو گئی تقریباً پندرہ روزے انہوں نے رکھے اس کے بعد کے روزے بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکے کیا ان کے اوپر ان روزے کی قضاء ہے بیماری کی وجہ سے اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ان روزوں کی قضاء یا کفارہ جو ہے کیا وہ ادا کر سکتے ہیں ان کے والد کی جائے کیونکہ وہ اپنے والد کی کفالت کر رہے ہیں اس مسئلے میں اولاً تو یہ جان لینا چاہیے جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے پندرہ دن کے روزے رکھے جی اس سے پتا چلا کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہیں جی اس کی وجہ سے انہوں نے پندرہ دن کے روزے رکھے بلکل اسلام نے پہلے ہی سے یہ چیز بتلا دی ہے جو لوگ بیمار ہوں یا مسافر ہوں تو شفایابی کے بعد مریض آدمی ان روزوں کی قضاء کر لے گا تو ان کے لیے اولاً تو یہ حکم ہے لیکن اگر کوئی ایسا معمر آدمی بدرک آدمی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہو وہ روزہ سرے سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو ایسے کیلئے اسلام نے رخصت دی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت عمر رسیدہ مرد اور خواتین کے لیے ہے جو لوگ کافی عمر کو پہنچ چکے ہوں تو ان کے لیے اسلام نے یہ رخصت دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور ایسا حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا ہے کہ جب وہ کافی عمر کے ہو گئے تو انہوں نے اپنے روزوں کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلایا البتہ یہاں یاد رہنا چاہیے آپ کے سوال میں کہ آدھے روزے انہوں نے رکھے نمضان کے اور آدھے کے بعد بیمار ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزے رکھنے پر قادر ہیں ان کے لیے انہوں نے ایام میں روزے قضا کرنے چاہیے لیکن اگر وہ اپنے کو اس عمر میں پاتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کا بیٹا ان کی کفالت کرتا ہے تو ان کی طرف سے ان کا بیٹا ان کا کفارہ آدھا کرسکتا ہے اگر ان کے اوپر کفارہ آتا ہے اسے کفارہ نہیں کہیں گے اسے فدیہ کہیں گے کہ اگر وہ فدیہ کے حکم میں آتے ہیں یعنی روزہ نہ رکھنے والوں میں ان کا شمار ہے تو پھر کوئی بھی ان کی طرف سے فدیہ آدھا کرے بیٹا کرسکتا ہے بیٹی کرسکتی ہے یا دوسرے لوگ بھی بہرحال وہ فدیہ ان کی طرف سے آدھا ہونا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین کرام امید کی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آئیے شیخ مہترم سے پوچھتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ مہترم ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل ایسی نفسیاتی اور عصابی بیماری میں مفتلہ ہو کہ مسلسل چار سال یا کئی اور زیادہ اس سے روزے نہ رکھ سکے تو ایسے شخص کے لئے کیا ہے وہ کیسے اپنے روزے کی قضا کرے یا کفارہ دا کرے اس کے لئے شریعت میں کیا حکم آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے اس سوال کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ وہ مریض اس کی حالت کس نوعیت کی ہے یعنی اس کا ذہن اور اس کا دماغ کس حد تک کام کرتا ہے جی اگر وہ معمولی کوئی چیز ہے اور وہ رمضان کو جانتا ہے روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس کے جو احکامات ہیں انہیں میں سمجھتا ہے کہ ان اوقات میں کھانے ہی چاہیے کوئی چیز کوئی چیز پیئے ہی نہیں چاہیے جو چیزیں منع ہیں ان سے دور رہنا چاہیے اگر ان تمام چیزوں کا وہ ہوش رکھنے والا ہے تو میں تو ایسے سرکس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اسے روزہ رکھنا چاہیے لیکن اگر اس کی حالت اس سے اور دگرگو ہیں رمضان کے روزے کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے اس کے احکامات کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے یا جو اس کے ذمہ داران ہیں سرپرست ہیں اسے اسے روزہ رکھنے پر منع کریں کیونکہ اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو لوگ مرفوع القلم ہوں یعنی گویا کی ان کی جو غلطیاں ہیں اور ان کے جو دیگر آمال ہیں اسلام میں وہ شمار نہیں ہیں رفع القلم انفلاس کہ اللہ تعالی نے تین لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے انہی میں سے وعن المجنون حتی یفیق مجنون پاغل آدمی مجنون سے مراد وہ آدمی جس کو نفسیاتی بیماری میں مفتلا ہو جو سمجھنا پاتا ہو تو اس آدمی سے اللہ تعالی نے قلم اٹھا لیا ہے یعنی اس کی نہ اچھائیاں لکھے جائیں گے اور نہ ہی اس کی برائیاں لکھے جائیں گے تو گویا کہ وہ آدمی مکلف نہیں ہے اس وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے ناظرین اکرام شیخ مطرم جیسا کہ پہلے بھی ہمیں بتایا تھا کون لوگ ہے جن پہ سے قلم اٹھا لی گئی ہے تین آدمیوں کی بارے میں اور ایسا شخص ایسے عمر کو پہنچ جائے جو سمجھ بودھ نہیں رکھتا ہو تو وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے آئیے ناظرین شیخ مطرم سے جانتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے یا دوسرے روزے سے وہ بیمار ہو گیا اور ایسی حالت میں اس نے پورے رمضان روزے نہیں رکھے اور عید کے دن اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے کیا ہے یا اس کے گھر والوں کے لیے کیا ہے کیا ان لوگوں کو ان کی قضاء یا اس کے لیے کھانا اس کے عوض میں کھانا دینا پڑے گا کیا حکم شریعت میں اس کا رمضان کے پہلے اور دوسرے روزے اس نے رکھے جی اور پھر اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا تو پہلے دوسرے روزے رکھنے کی وجہ سے اسے روزہ رکھنے پر قادر مانا گیا بالکل اسے قدرت تھی تب ہی رکھا جی لیکن اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا تو وہ مریض کے حکم میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو دیگر دوسرے ایام میں ان کی وہ قضا کرے گا ابھی بیچارہ بیماری کے وجہ سے اسے یہ حق حاصل تھا یہ سہولت اسے تھی کہ وہ اسے رمضان کے بعد وہ قضا کرتا لیکن رمضان ختم ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا اس کے قضا کا اسے موقع ہی نہیں بالکل تو ایسے آدمی کے سلسلے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ چونکہ اسے موقع نہیں ملا اس وجہ سے اب اسے قضا اس کے اوپر آئید نہیں ہوتا تھا تو اس کے ورثہ پر بھی وہ وہ قضا آئید نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہے تو ان تمام احکام سے جو ہے وہ بری ہے اور اللہ تباکتہ اللہ اس کے عدر کے پیش نظر اس کے جو روضے ہیں جتنے روضے اس نے رکھے ہیں اس کا ثواب اسے ملے گا اور جو روضے اس سے چھوٹ گئے ہیں اللہ تباکتہ اللہ اس کی بیماری کے وجہ سے اس سے معاف کر دیں گے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا بارک اللہ حافظ ناظرینی کرام سنا آپ نے شیخ محترم سے ان سارے مسائل کا حل اب وقت ہوا ہے آپ سے ودا لینے کا انشاءاللہ اگلی نسیسٹ میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے مسائل کے ساتھ جب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اور رکھئے اپنا خیال دیکھتے رہے یہ ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم